اگر ہاں آپ کو عقیدت ہے تو میں ماں بہنوں سے عرض کروں گا اگر مغار پر آپ پہلے تو جائیں اپنے گھر میں رہ کر کے عقیدتوں کے پھول نچھاور کر سکتی ہو اپنے گھرمگن رہ کر کے ان کی نظر و فاتحہ کر سکتی ہو اپنے گھر میں رہ کر کے اپنی منتیں پوری کر سکتی ہو اپنے گھرمت رہ کر کے محبتوں کے اظہار کر سکتی ہو اور اگر آپ جانا ہی چاہتی ہو تو اس حد تک جائز ہے کہ مکمل پردہ میں رہ کر کے آپ دیں حاضری دیں اور حاضری بھی اس شکل میں دیں کہ آپ مغار کے قریب نہ پوچھیں کئی ایک طرف کو کونے میں بیٹھ جائیں آپ کو غیر نہ دیکھ سکیں آپ کسی غیر کو نہ دیکھ سکیں مکمل پردہ کی حالت میں ہو اس حالت میں بڑی احتیاط کے ساتھ جائیں اور فقہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اس طرح سے بھی نہ جائیں تو بہتر ہے اس طرح سے بھی اتنی احتیاط کے ساتھ بھی نہ جائیں تو بہتر ہے اب میں آپ کو بتا دوں کیوں اب سنیے بات سمجھ با رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اب سنیے مسجد میں جہاں مرد نماز پڑھنے جاتے تھے وہیں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی دونوں جاتی تھی مرد بھی اور عورتیں بھی نماز سے اچھا تو کام ہوئی نہیں سکتا ہو سکتا ہے کہ بتائیے مجھے نماز سے تو اچھا ہی کام نہیں ہے مومن کی میراج ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میراج کا توفہ ہے نماز میدانِ میشر میں سب سے پہلے پوچھی جانے والی چیز ہے نماز جو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے وہ ہتھیار ہے نماز کافر اور مومن کے درمیان خطے امتیاد جو کھیج دیتی ہے وہ ہتھیار ہے نماز ایسی چیز نماز اور مسجد پاک دھر اللہ کا دھر جہاں عبادت کرنے کے لیے جایا جاتا ہے جہاں اللہ کی نوری مخلوق فرشنے بھی ہوتے ہیں وہاں پر عورتیں نماز پھر لے جاتی تھی لیکن بعد میں حضرت عمر نے پہلا لگا دیا عورت کو مسجد میں جانے سے روک دیا یہ حضرت عمر نے روکا توجہ ہے میں کتنی پیاری بات بتا رہا ہوں توجہ کرنا نماز جیسی چیز اور مسجد جیسی جگہ نماز سے افضل عبادت نہیں ہو سکتی اور مسجد سے زیادہ پویتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے نا میرے بھائی اس جگہ پر عورتوں کو جانے سے حضرت عمر نے روکا کیوں اس لیے کہ حضرت عمر نے دیکھا فتنہ ہو جائے گا فتنہ ہو جائے گا اور خدا کی قسام اگر عمر نہ روکتے تو آج فتنہ نہیں بلکہ فتنے سے بڑا فتنہ ہو جاتا حقیقت بتا رہا ہوں میں بہت بڑا فتنہ ہو جاتا اگر مرد و زن دوگو اور دوگو نماز پہلے کے لئے مسجد میں آتی ایک بڑا فتنہ حضرت عمر نے ٹالا ہے ایک بڑا فتنہ حضرت عمر نے روکا ہے او جلسے میں آنے والوں افضلہ مجھے بتاؤ جب مسجد میں جانے سے روک دیا گیا جب نماز پہلے سے مسجد میں روک دیا گیا عورت کو حکم دے دیا گیا اپنے گھروں میں رہ کر کے نماز پڑے اپنے گھروں میں رہ کر کے عبادت کرے تو مجھے بتاؤ نماز جیسی چیز سے روک دیا گھر میں پہلے کی اجازت مل گئی تو پھر مزار پہ جانے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی بتائی آپ مجھے میرے بھائی جہاں نہ جانا فرض ہے نہ واجب ہے نہ ضروری ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو مرد کے لئے بھی حکم ہے کہ مزار پہ جائیں تو دو ہاتھ دور کھڑا ہو کر تفاقہ پڑے ہیں چپکنے کی سجدے کی طرح چومنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے کان کھول کے سن لیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت کو عام کریں گے لوگ ابھی یہ سمجھیں نہیں پائے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کیا ہے سوچتے ہیں کہ یار ہم مزار پہ جاتے ہیں سننی ہے بے شک مزار پہ جائیں آپ سننی ہے مگر مسئلہ کے آلہ حضرت کے مطابق جائیں تعلیمات آلہ حضرت کے مطابق جائیں آلہ حضرت سرکان نے فرمایا ہے کہ آپ قبر کا چکر بھی نہ لگائیں آپ قبر کا تواف بھی نہ کریں وہاں گول گول بھومیں بھی نہیں وہاں سجدے کی شکل بنا کر گوسہ بھی نہ دیں اور کان دھول کر کے سنیں مزار پہ جائیں دو ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ کھڑے دعا کریں اللہ تیری دعا بھی سبول کرے گا رحمت و شبی نواز آجائیں تارے تکبیر تارے ریسال مسئلہ کے اعلی حضرت علماء اہل سنت سیرہ کے اولیات و انفرین اللہ سبحان اللہ اللہ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی ہم اس چیزوں پر روک ہم چیز لگائیں گے ہم لگائیں گے روک ہم اپنے گھر کے منتری بھی ہیں ہم اپنے گھر کے پرثان منتری بھی ہیں ہم اپنے گھر کے چیخ میں نس کر رہی ہیں ہم اپنے گھر میں تو چلا سکتے ہیں دوسرے کے گھر میں نہیں چلا سکتے سب اپنے گھر میں چلاؤ دوسرے کے گھر کے ضرورتیں پر بھی سب بہتر ہو جائے گا صرف اپنے گھر میں چلا میں آپ کے گھر کو کہوں گا آپ کو برا لگ سکتا ہے آپ کے گھر کے خواتین کو برا لگ سکتا ہے یہ کون ہوتا ہے لیکن آپ اپنے گھر کے منتر ہیں آپ اپنے آپ کو صدار ہیں تو پورا معاشرہ صدار جائے گا ہے نا میرے بھائیوں آہ میرے سننی بھائیوں آج جو ہمارے حال اتنے بڑے ہیں کہ دوسرے لوگ قبلیاں اٹھاتے ہیں جواب نہیں دے پاتے کہیں نہ کہیں ہم نے یہ خرابی اپنے معاشرے میں پیدا کرنے ہیں لوگو آہ 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 تم نیاز والے بھی ہو نماز والے بھی ہو مگر نماز بھی طریقے سے پڑھو نیاز بھی طریقے سے کرو بات ہے کہ نہیں بھائی طریقے سے ہونا چاہیے مزار پہ آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں بوسہ نہ دے تو بہتر ہے آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں حاضری بتا رہا ہوں آلہ حضرت کے مشن کے مطابق مزار پر بوسہ نہ دے تو بہتر ہے اور پھر بھی اگر تیری عقیدت نہیں مانتی تو بوسہ اس طرح سے دے کہ سجدہ اور رکوع کی شکال نہ بن سکے سمجھ رہے ہیں آپ سجدہ اور رکوع کی شکال نہ بن سکے اس طرح سے بوسہ دے اب وہ تجھے دینا ہے تو کس طرح سے دینا ہے اور سب سے بہتر تو یہ ہے ایسے ہاتھ لگا کے تربت شریف پہ چوم لو ہو گیا بوسہ کافی ہے اور دو ہاتھ دور کھڑے ہو کر کہ افادہ پڑھو اب دعا کرو یہ طریقہ آنا چاہیے کچھ لوگ اس طریقے کو بتاؤ تو کہتے ہیں یہ مولگوی عجیب سی بات کر رہا میرے بھائی طریقہ جو ہے وہ اپنی جگہ قیامت تک اٹر رہے گا وہ طریقہ نہیں ہٹ سکتا قیامت تک اٹر رہے گا نیازے بھی کرو نیاز والے بھی تم ہی ہو خادہ کے نام سے کرو سابر پاک کے نام سے کرو خوص پاک کے نام سے کرو سرکان نظام الدین نگوب الہی کے نام سے کرو خوب کرو لیکن زکاة پہلے نکالو نیاز بات میں کرو اگر آپ نے زکاة نہیں نکالی تو آپ کی نیاز قبول نہیں ہوگی گیانمی شریف کی دیغ بنا رہے ہیں خوب بنائیے گیانمی شریف کر رہے ہیں درمیاں لٹھا رہے ہیں خوب لٹھائیے لیکن بیض زکاة نہ کہا دیئے اگر آپ نے زکاة نہیں نکالی تو طریقہ گیانما عزی آگفوں گیانمی قبول نہیں طریقہ گو ہمارے ہاں فیشن ہے یہ گیارمی تو ہم کر لیں گے بارمی تو کر لیں گے لیکن زکاة نہیں نکالے گے امرے بھائیو اگر زکاة نہیں نکالو گے تو مجھے بتاؤ کس کام کا تمہارا یہ مال اگر زکاة نہیں نکالے گا تو تیرا عمرہ کسی کام کا نہیں تو زکاة نہیں نکالے گا تو تیرا حج کسی کام کا نہیں اگر تو زکاة نہیں نکالے گا تو تیری پیارنی بارنی کسی کام کی نہیں اس لیے کہ جس مال کی زکاة نہیں نکلتی وہ مال پاک نہیں ہوتا ہے اور اگر مال پاک نہیں ہوتا تو اللہ کی باردہ میں قبول کا سر ہوگا